اسلام علیکم جی تو فرنڈز جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ میں نے ویزا کیسے لیا مجھے ویزے کے لیے کیا ہوا اور میں پولنڈ کیسے پہنچا مطلب سویڈن کے لیے اوکے تو میری ٹریول ہسٹری کے بعد مجھے اپنے دوست ہیں میرے جو کہ پولنڈ میں رہتے ہیں اور ہم لوگ کی وہی پانچ سال سے فرنڈشپ ہے اور 2018 میں وہ مجھے ملنے کے لیے آئے تھے اسپیشلی میرے لیے نہیں آئے تھے وہ ٹریولنگ کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے اپنا پلان فیس بک پہ اپلوڈ کیا کہ وہ عرب کوسٹ میں ٹریولنگ کے لیے جا رہے ہیں گلف کوسٹ میں تو یہ جو جرمنز ہیں ان لوگوں کے لیے گیاچ کا پورا وہ کروز کا کروز شیپ جو ہوتے ہیں بڑے ان میں پیکجز ہوتے ہیں تو وہ اپنے ایک پیکج میں ادھر آ رہے تھے جس میں انہوں نے کروز کے اندر ہی رہنا ہوتا ہے وہاں انہیں کمرہ لوٹ ہوتا ہے وہاں پہ ان کا رہنا کھانا یہ وہ سب کچھ انکلوڈ ہوتا ہے اس میں اور اس میں یہ بورڈرز پہ جاتے ہیں بورڈرز پہ ان لوگوں کو امیگریشن فری ہوتی ہے تو یہ اندر جا کے سیٹی میں گھوم پھر کے رات کو پھر واپس آ جاتے ہیں تو اس سلسلے میں وہ گئے ادھر تو میں نے ان سے کانٹیک کیا وہ جب ابودے بھی میں آئے اس وقت میرے پاس اپنی گاڑی تھی 2018 کی بات ہے تو میں نے اپنے آفیس سے چھٹی لی کیونکہ اس وقت میں جوب کرتا تھا چھٹی لے کر میں نے ان کو ٹائم دیا ان کے ساتھ گھما پھیرا ان کو گھمایا اور بہت سی ایسی چیزیں اس وقت بھی میرے لیے نہیں تھی جو کیونکہ انٹرنیشنل ہر ایک کا الگ سسٹم ہے ہم لوگوں کا الگ سسٹم ہے ان کا کلچر ان کی تریڈیشن ان کی چیزیں سب کچھ ہم سے الگ ہیں تو مجھے اس وقت بھی بہت کچھ سیکھنا کو ملا اور اس کے بعد ہماری دوستی ذرا بڑھتی چلی گئی اور الحمدللہ بھی وہ دوستی بھائی چارے اور فیملی سسٹم میں بدلی ہے اتنا کہ اس وقت میں ان کے گھر میں بیٹھا ہوں اور اس وقت مطلب انہوں نے مجھے فل پرمیشن دے رکھی ہے کہ میں ان کی چیزیں یوز کر سکتا ہوں ہر طرح کی اور this is that feel like a home کہ اپنے گھر کے جیسا اپنے مطلب گھر کے فرد کے جیسا ورنہ آپ کو معلوم ہے normally European especially اس چیز کو avoid کرتے ہیں وہ strangers کے ساتھ اتنی جلدی close نہیں ہوتے تو ان کے ساتھ میری اچھی مطلب دوستی آ رہی ہے بھائی چارہ ہے بہت عرصے سے ہم ایک دوسرے سے contact میں تھے تو ان کے ساتھ plan بنا وہ basically جرمن national ہیں لیکن پولینڈ میں رہتے ہیں after retirement کیونکہ ان کی عمر تھوڑی زیادہ ہے تو پولینڈ میں رہتے ہیں کیونکہ پولینڈ جرمنی سے cheap ہے اور weather کے لحاظ سے اچھا ہے باقی چیزوں میں اچھا ہے اور جس city میں especially وہ رہ رہے ہیں وہ city health کے لحاظ سے famous ہے جرمنی میں پولینڈ میں یا یورپ میں cure city کے نام سے کہ یہاں پہ cure کے لیے بہت سی چیزوں کا وہ کیا جاتا ہے اور یہاں پہ almost all over the season traveling tourist آتے رہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کچھ خاصیت ہیں جس کی وجہ سے tourism یہاں پہ ختم نہیں ہوتا اور نا ادروائز city میں total i think 47000 people ہیں لیکن یہاں پہ جو سی کوسٹ ہے سمندر کا area balkan sea اس کو touch کرتا ہے وہاں پہ ember پائے جاتے ہیں جو کہ open for everyone ہے اگر آپ وہاں walking کرتے ہیں آپ کو ember مل جاتا ہے تو it's your وہ آپ کا ہے وہ آپ کی property ہے number one number two یہ health کے لیے بہت مشہور ہے کہ یہاں پہ آپ کو complete packages ملتے ہیں health کے جس میں آپ کا healthy food مطلب رہنا massage sauna ہر چیز جو health سے related ہے وہ سب including all packages وہ ملتے ہیں یہاں پہ اور اس کے علاوہ جو ہے مطلب جو retirement کے بعد بہت سے European ہیں وہ یہ اس جگہ کو prefer کرتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں packages سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی currency جو ہے وہ zloty ہے same you ae کے درہم کے آس پاس ہے اتنا زیادہ نہیں ہے تو European کو یہ تھوڑا cheap لگتا ہے لیکن comfortable اور اچھی جگہ ہے تو اس کے علاوہ اچھا یہ تو گیا introduction ان کے ساتھ ابھی میں بتا ہوں میں نے visa کیسے apply کیا تو visa کے لیے میں نے کسی قسم کسی agent کو contact نہیں کیا میں نے بس online ہی apply کیا پہلے میں نے poland کے لیے apply کیا تو اس کے لیے جب میں vfs کے office گیا تو انہوں نے بولا کہ ان کا poland کے ساتھ contract ختم ہو چکا ہے اور وہ اس کو deal نہیں کر رہے تو پھر مجھے online apply کرنا پڑا میں نے poland embassy میں mail بھیجی invitation letter بھیجا اپنی statement نکلوائی statement کے لیے میں نے اپنے کچھ friends سے پیسے ادھار میں لے کے bank میں رکھ کے show کروائے اور پھر میں نے جب اپنے سارے documents کے ساتھ میں files mail send کی تو mail unfortunately deliver نہیں ہوئی لیکن اس کا مجھے کوئی notification بھی نہیں ملا کیونکہ مجھے ان کی طرف سے کوئی reply بھی نہیں ملا میں نے دو تین دن wait کیا اس کے بعد پھر میں نے outlook کے through mail دوبارہ بھیجی outlook میں ایک option ہے جس میں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی mail deliver ہوئی ہے یا نہیں اور second option جب آپ کی mail read ہو جاتی ہے تب بھی آپ کو information ملتی ہے کہ your mail is read or not تو اس کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ میری پہلی mail deliver نہیں ہوئی تھی دوسری mail جب deliver کی تو اس وقت انہوں نے مجھے reply کیا اور اس reply میں یہ تھا جس میں میرا almost week waste ہو گیا کہ اس وقت وہ لوگ visit visa issue ہی نہیں کر رہے تو اس کے بعد پھر میں نے اپنے friend سے contact کیا کہ اس وقت پولینڈ ambassie visa issue نہیں کر رہی تو انہوں نے مجھے suggest کیا کہ آپ sweden apply کرو کیونکہ europeans they like sweden and because it's scandinavian country and sweden میں بہت کم cases پائے گئے تھے covid کے related اور وہ مطلب safe اور secure یورپ میں امانا گیا تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ sweden کا visa apply کیجئے پھر میں vfs کے office کے وہاں سے information لی کہ مجھے اگر sweden کے لیے apply کرنا ہے تو کیا requirements ہوں گی انہوں نے مجھے email id دیا جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں vfs کے پاس تو آپ کو ایک paper دیتے ہیں میں کوشش کروں گا اس کی picture ساتھ لگانے کے لیے میں نے اس کی picture لی تھی اگر ابھی میرے پاس save ہوئی تو میں ضرور اس کو add کروں گا تو آپ دیکھ سکیں گے اس میں انہوں نے link دیئے ہوئے ہے ہر ambassie کے لیے کہ کس ambassie میں آپ apply کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کون سی website پہ click کریں website پہ جائیں وہاں پہ آپ کو detail ملتی ہے vfs کی کہ ان کو کیا کیا requirements ہیں تو اس requirement کے مطابق آپ نے اپنے documents complete کرنے ہوتے ہیں اس میں ایک تو invitation letter ہوتا ہے دوسرا آپ کا hotel stay ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کی travel insurance ہوتی ہے آپ کا bank balance ہوتا ہے پھر آپ کی assurity کہ آپ واپس return آئیں گے اس assurity کے لیے آپ کے جو بھی assets ہیں UAE میں وہ آپ کو show کرنے پڑتے ہیں تو میں چونکہ ایک business man ہوں تو میں نے اپنے business کے documents لگائے اس کے علاوہ میں وہاں پہ ایک friend کو اپنے نام پہ گھر لے کے دے رکھا ہے تو اس کے documents میں نے ساتھ لگائے ایک میری گاڑی ہے میں نے اس کے documents ساتھ لگائے تو اس اس طرح سے میں نے اچھا خاصا asset ان کو دکھایا کہ میں یہ سب کچھ on کرتا ہوں تو میں یہ سب چھوڑ کے بھاگوں گا نہیں اور مجھے واپس آنا ہے تو وہ documents as a supporting documents لگائے اور اس کے علاوہ invitation لگایا کہ مجھے کچھ دن Sweden میں رکھنا ہے لیکن اس کے بعد مجھے پولینڈ جانا ہے پولینڈ میں مجھے مطلب میں نے total 23 days کا plan دیا تھا کہ first 13 14 days میں Sweden میں رکھوں گا اور last 9 days میں پولینڈ میں جاؤں گا کیونکہ جس country میں بھی آپ نے apply کرنا ہے آپ کل زیادہ stay اس country میں ہونا چاہیے تو جب میں یہ سب documents سے کٹھے کر کے اپنی appointment book کر کے بی ایف ایس کے office میں گیا تو جب وہاں پہ میرا number آیا اور انہوں نے میرے documents چیک کیے تو انہوں نے بولا کہ آپ کی hotel booking جو ہے وہ جتنے دن آپ نے رہنا ہے اتنے دن کی hotel booking show ہونی چاہیے تو میرے پاس اس وقت صرف ایک ہفتے کی hotel booking تھی Sweden کی تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ دوسرے ہفتے کا بھی ابھی سے book کر کے دیجئے اور invitation پولینڈ کا بھی دیجئے ان specific dates کا تو میں نے اسی time پہ اپنے دوستوں contact کیا اور انہوں نے مجھے within 15 minute دوبارہ سے invitation type کر کے signature کر کے scan کر کے send کیا اور وہ signature passport signature سے match ہونے چاہیے کیونکہ European کے passport پہ بھی signature ہوتا ہے تو انہوں نے مجھے right away بنا کے بھیجا جس کا میں نے وہاں سے print نکلوایا میں نے دوسری hotel booking کی اس کا print نکلوایا اور میں نے اپنے invitation مطلب اپنا جو cover letter ہے اس میں بھی amendments کی اس میں میں نے پہلے youtube کا ذکر کیا مجھے vfs نے بولا کہ وہ ذکر نہیں کرو اور ایٹرنی میں میں نے کچھ زیادہ نہیں بتایا میں نے صرف اتنا لکھا کہ میں ایک ہفتہ Stockholm میں رکھوں گا ایک ہفتہ مولمو میں ساؤڈرن سویڈن میں اور اس کے بعد by ferry i will go to poland اور poland میں جہاں پہ میں رکھوں گا وہ میں نے دوس کا address اس کا passport اور اس کے ساتھ مطلب جو میری 2018 کی pictures ہیں وہ اور relationship کے بارے میں وہ سب کچھ لیکھ کے mention کر کے تو میں نے وہ ساتھ attach کیا تو یہ documents میں نے submit کیے اور اس کے بعد مجھے انہوں نے دو ہفتے کے wait کا بولا دو ہفتے کے لیے wait کرنے کا جب بولا تو ایک ہفتے کے بعد میں جا کے چیک کرنے کی کوشش کی کیونکہ جب میں online چیک کرتا تھا تو پہلے تو no records آ رہا تھا پھر مجھے پتا چلا کہ میں غلط website پہ search کر رہا ہوں کیونکہ ادھر ہر country کی ایک الگ website ہے vfs global کے آگے جا کے country کا نام change ہو جاتا ہے تو میں کبھی Canada میں apply کر رہا ہوں کبھی UK میں چیک کر رہا ہوں تو اس وجہ سے میں trace نہیں کر پا رہا تھا تو جب آپ نے اپنی وہ trace کرنی ہے تو کوشش کیجئے جس country کا apply کیا اس country کی website پہ جا کے vfs کے بعد اس country کا نام لازم ہونا چاہیے اس پہ جا کے آپ track کریں گے یا اپنے passport کے through track کریں passport میں بھی آپ کو benefit ہے کہ اگر آپ passport سے track کرتے ہیں تو آپ کو exact وہ بتا دیتا ہے تو میں نے جب last time passport سے track کیا تو اس میں اتنی ہی detail تھی کہ your document submitted to the embassy تو میں نے چھے تاریخ کو document submit کیے تھے ساتھ تاریخ کو میرا approval آیا تھا message آیا تھا مجھے کہ میرے documents accept ہوئے ہیں اور forward کر دیے گئے ہیں embassy میں لیکن documents accept کرنے سے پہلے انہوں نے میرے بھائی پہ fingerprint لیے اور مجھ سے fees charge کی جو کہ i think 300 درہم ویزے کی fees تھی اور one hundred something ان کے اپنے charges تھے تو around less than five hundred exact amount مجھے یاد نہیں ہے less than five hundred اور around five hundred i have to pay them تو میں نے وہ pay کیے اپنی fingerprint کروائے اور اس کے بعد میں آ گیا next day مجھے message آیا کہ میرے documents embassy میں forward ہو گئے ہیں اس کے بعد ایک ہفتے بعد جب میں vfs گیا تو انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس ابھی تک documents نہیں آئے اگر آپ کو مزید further inquiry چاہیے تو آپ sweden embassy direct جا سکتے ہیں تو میں اس کے لیے sweden embassy بھی direct گیا وہ لوگ بہت اچھے تھے بہت cooperative تھے اور لیکن جب میں نے ان سے پوچھا کہ میں اپنا status check کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے بولا کہ آپ کو صرف vfs سے ہی information ملے گی تو میں نے ان کو بولا کہ ایک ہفتہ ہو چکہ already انہوں نے بولا ہماری طرف سے دو ہفتے کا time ہوتا ہے تو آپ دو ہفتے کے بعد vfs میں جائیں آپ کو وہیں سے information ملے گی میں بولا ٹھیک ہے تو according to them 21st کو میرے دو ہفتے complete ہوتے تھے تو 21st December کو میں vfs کے office میں دوبارہ سے گیا اور وہاں جا کے میں نے ان کو بولا کہ مجھے اپنے documents check کرنے ہیں میرے two weeks complete ہو چکے ہیں تو انہوں نے مجھے پھر سے ticket issue کیا میں پھر سے اندر گیا جا کے wait کیا waiting کے بعد جب میرا number آیا تو اس number آنے کے بعد میں پھر سے گیا ان سے بات کی اور انہوں نے پھر کہا کہ آپ wait کیجئے ہم check کرتے ہیں اور وہ check کرنے کے لیے جب اندر گئیں ladies تھیں تو اس کے بعد جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے مجھے پھر سے اشارہ کیا کہ آپ ابھی wait کیجئے وہ پہلے ایک دفعہ گئیں پھر آئیں پھر دوسری جگہ گئیں پھر واپس آئیں پھر تیسری جگہ گئیں تو واپسی پہ ان کے ہاتھ میں envelope تھا جس میں میرا passport تھا اور مجھے پھر انہوں نے بولایا انہوں نے بولا کہ یہ آج ہی ہمیں receive ہوا ہے اس لیے ابھی تک ہم نے update نہیں کیا تھا آپ کو message نہیں جائے گیا کل تک آپ کو message آنا تھا لیکن آپ ابھی اپنی original receive دیں اور یہ لے جائیں in fact unfortunately میں اپنی original receive ساتھ نہیں لے کے گیا تھا کیونکہ میں صرف پوچھنے کے لیے گیا تھا اور پھر میں نے ان کو اپنا id دیا اپنی detail دی تو انہوں نے مجھے اس کے بعد میرا documents دے دیا اور مجھ سے signature لے لیے اور میں نے اندہ spot وہیں پہ envelope کھول کے تو اپنے passport پہ چیک کیا اور الحمدللہ i got my visa for Sweden اور جب مجھے visa ملا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور میں بہت excited تھا اور جب میں نے visa پر date دیکھی تو start ہو رہا تھا 23 سے اور وہ finish ہو رہا تھا 30 جنوری تک یہ بنتے ہیں کوئی 37 days 37 38 days تو میں excited تھا کہ اتنا زیادہ time ملا ہے تو میں سارا time utilize کروں تو پھر میں نے اپنی shopping اور باقی سب چیزیں start کی کیونکہ پہلے میں نے کچھ بھی نہیں arrangement کر کے رکھے تھے i was not sure that i will get or not تو پھر میں نے shopping start کی اس کے علاوہ کچھ documents کچھ business کی deals وہ سب hand over کرنا تھا سارا کچھ آگے پیچھے کر کے تو جس میں مجھے دو سے تین دن لگے اور اس کے بعد پھر میں نے travel کے لیے apply کیا مطلب tickets وغیرہ بک کی اور میں سیدھا Sweden land ہو گیا لیکن جب میں Dubai airport پہ تھا تو Dubai airport پہ مجھ سے question کیا گئے انہوں نے مجھ سے پوچھا جی آپ اپنا VFS کا message دکھائیے میں نے VFS کا message دکھایا پھر اس کے بعد بھی انہوں نے مجھ سے question کیا کہ آپ کیا کرتے ہیں کہاں کیوں جا رہے ہیں اس طرح کے questions تو میں نے ان کو بولا کہ میں investor ہوں businessman ہوں اور میں وہاں اپنے friend سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں تو پھر انہوں نے بولا آپ partner ہیں یا کیا ہے وہ ایسے question کہ تو آپ depressed ہوں یا مطلب confidence اور اگر آپ جھوڑ بول رہے ہیں یا کچھ ایسا تو اس کو check کرنے کے لیے تو میں ان کو بولا نہیں جی میں partner نہیں ہوں میں 100% investor ہوں اور میری خود کی company ہے ایسا میں نے ان کو بولا UAE میں آپ documents میں اپنی company نہیں کھڑ کر سکتے ہیں وہ اتنی expensive بھی نہیں ہے اتنا difficult بھی نہیں ہے تو that's not a big deal اور partner visa بھی اسی طرح ہے وہ تھوڑا اور زیادہ cheap ہے وہ بھی اتنا difficult نہیں ہے تو میں نے خیر ان کو ایسا ہی بولا اور انہوں نے visa پھر دیکھ کر confirm بھی کیا تو اس کے بعد مجھے انہوں نے fly کے لیے boarding pass بنا کے دے دیئے پھر میرا stop power تھا ترکی میں میں وہاں سے ترکی گیا ترکی سے پھر میں آگے سٹاکھوم سویڈن میری پانچ گھنٹے کی پہلی flight ترکی کے لیے تھی ترکی کے بعد میرا ایک ڈیٹھ گھنٹے کا stay تھا اس کے بعد پھر سے ساڑھے چار گھنٹے کی flight تھی جو کہ سیدھا سویڈن میں تھی سٹاکھوم ارلینڈا سٹاکھوم ارلینڈا میں جب میں اترا تو وہاں پہ پھر سے مجھ سے question کیے گئے مجھے بولا گیا کہ آپ hotel booking دکھائیے میرے پاس hotel booking نہیں تھی میں cancel کر چکا تھا پہلے والی کیونکہ i was thinking that i don't know i will get visa or not اور وہ free booking تھی free cancellation تھی اس لیے میں already cancel کر چکا تھا ٹائم سے پہلے تو مجھے on the spot airport پہ نئی booking کرنی پڑی جو کہ مجھے ایک ہزار درم right away pay کرنا پڑا ایک ہفتے کی booking only وہ میں نے booking کی اسی وقت لیکن ان کو پتہ نہیں لگنے دیا میرے پاس bank card تھا میں نے فٹہ فٹ booking کر کے وہاں پہ ان کو show کروایا کہ یہ دیکھئے پھر انہوں نے مجھ سے question کیے کہ آپ یہاں پہ کس لیے آئے ہو میں نے ان کو بولا کہ میں تھوڑا education sector میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے study سے related اگر کوئی institution میں کچھ option available ہو تو میں اس کے لیے بھی آیا ہوں اور دوسرا میرے friend ہے پولینڈ میں میں نے ان کی طرف بھی جانا ہے تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ادھر کتنے دن رکھیں گے اور ادھر کتنے دن جائیں گے تو میں نے ان کو بولا کہ میرے two weeks یہاں پر ہیں اور ایک week میں ادھر جاؤں گا انہوں نے return ticket مانگی جو کہ میری 28 january کی تھی تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ 28 سے پہلے پہلے آپ کو واپس جانا ہوگا کیونکہ آپ کے ویزے کے دن کم ہیں total آپ کو 24 days اللہ ہو ہیں تو اگر آپ اس سے پہلے واپس نہیں گئے تو نیکس ٹائم آپ کو سویڈن کا ویزا لینے کے لیے problem ہو سکتی ہے i said ok i will change my ticket and then they ask me further more question انہوں نے مجھے بولا کہ آپ پولینڈ کا invitation دکھائیں میں نے ان کو invitation open کر کے دیا موبائل سے انہوں نے اس کو verify کیا اس کے بعد وہ میرا passport لے کر اندر چلی گئی روم میں verification کرنے کے لیے کہ میرا ویزا original ہے یا نہیں ہے اور باقی چیزیں وہ سارا کچھ کر کے جب وہ واپس آئیں تو ویزا stamp تھا already اور انہوں نے مجھے بولا کہ ہم نے ویزا آپ کا question کر دیا ہے لیکن آپ time سے واپس چلے جائیے گا ہاں اس بیچ میں مجھ سے انہوں نے اور question کیے تھے کہ آپ کا سویڈن میں کوئی دوسیار ہے یا نہیں میں نے بولا کہ سویڈن میں میں کسی کو نہیں جانتا ہوں اور پولینڈ میں پھر انہوں نے بولا کہ پولینڈ میں آپ کیا کریں گے میں بولا پولینڈ میں میں نے کچھ نہیں کرنا انہوں نے کرنا ہے جو کرنا ہے میں صرف ان کے پاس جا رہا ہوں میں یہاں پہ first time آیا ہوں میں یورپ میں کسی کو نہیں جانتا اور میرا کچھ کسی سے لینا دینا نہیں ہے تو اس کے بعد انہوں نے مجھے satisfactory آنے دیا کیونکہ اکثر اگر میں انہیں بول دیتا ہے میرا کوئی جاننے والا ہے تو سوچ سکتے تھے کہ میں شاید اس کی پھونگا یا کچھ بھی ایسا ہے تو الحمدللہ مجھے ایکسس مل گئی ایکسس ملنے کے بعد میں وہاں سے باہر نکلا چونکہ مجھے سیدھا پولینڈ آنا تھا اور اپنے دوست کے پاس میں چاہتا تھا کہ کرسمس کی celebration وہاں کر سکوں اس لیے ایس اون ایس وہاں پہنچ سکوں possible تو میں نے وہاں سے باہر نکل کے ٹرین پکڑی ایک ٹرین انٹرچینج کی دوسری ٹرین انٹرچینج کی اس کے بعد ایک بس انٹرچینج کی اور میں دوسرے ان کے ساؤترن پارٹ میں ایک اور مطلب ائرپورٹ ہے جو کہ سکاواستہ ائرپورٹ کے نام سے ہے میں وہاں پہ گیا وہاں سے جا کے پھر میں نے ویز ائرلائن بک کی جس نے مجھے 55 منٹس کی یا ون آور اراؤنڈ ون آور کی فلائٹ تھی جو کہ مجھے پولینڈ میں گڈانس لے کر آئی گڈانس ائرپورٹ جو کہ میرے فرینڈ کے گھر سے آلموسٹ 300 سمتنگ کلومیٹر فار تھا اراؤنڈ ساڑھے تین چار گھنٹے کی ڈرائیف تھی اور یہاں پہ چونکہ سنو ہے اس وقت سنو فالنگ ہے تو سنو میں ڈرائیفنگ تھوڑی ڈیفکلٹ ہوتی ہے تو لیکن یہ ہے کہ میرے برادر میرے فرینڈ وہ مجھے لینے کے لیے وہاں موجود تھے اور واپسی پہ انہوں نے پھر سے چار گھنٹے ہم لوگوں نے ٹرائیول کیا اور ہم رات ہوں ان کے گھر پہنچے تو مطلب میں دوبائی سے ایک رات نکلا اور ادھر ایک رات اگلی رات کے پہر میں تقریباً ساڑھے آرہ بجے یہاں کے ٹائم کے مطابق جو کہ دوبائی کا اس سے زیادہ کا ٹائم بنتا ہے کیونکہ اب دوبائی آئی تینک تھری ٹو فور آور ڈیفرنس ہے تو مطلب یہاں کے اگر بارہ تھے تو دوبائی میں تین چار بج رہے تھے جب میں ادھر پہنچا تو ایک رات میں ٹرائیول سٹارٹ کیا تو اگلی رات سے زیادہ مطلب چوبیس گھنٹے سے زیادہ مجھے ٹرائیولنگ میں گزر گیا وقت اور میں الحمدللہ بھی پولینڈ میں ان کے گھر پہ موجود ہوں باقی مزید ان کے ساتھ ویڈیوز ان کے گھر کے ویڈیوز وہ سب کچھ میں آپ کو شیئر کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں ابھی ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے اور آئی ہاپ کہ اس میں میں نے سب باتیں کور کیوں گی لیکن پھر بھی اگر کوئی بات رہ گئی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کیجئے میں اس پہ ویڈیو بنا کے اس کو کلیر کرنے کی کوشش کروں گا تب تک کے لیے اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا اور نیک تمناوں کے لیے دعا کیجئے گا شکریہ جزاک اللہ